سب سے میں نے تو فلم میں آپ کی کٹا کے بارے میں آنا چاہوں گا کس طرح پردار مانکہ رہا ہے؟ اس فلم میں جو میرا کردار ہے وہ ایک پولٹیشن کہتے ور فلم ہے اور ڈولی کی ڈولی جو فلم آنے والی ہے اس میں میں ایک گاؤں کا کسان ہوں سرپنچ ہوں اور تھرکی آدمی ہوں راج کمار راو جی کے پتا کا رول کر رہا ہوں تو دونوں ہی فلمیں ایسے الگ ہیں الگ کہانیاں ہیں اور میرا کریکٹر بھی الگ ہے اور تیور میں چونکہ بہت بڑی فلم ہیں منوز باجپی جی ہیں ارزن کپور جی ہیں سناکشی جی ہیں اور امید شرما جی نے ان کو ڈریٹ کیا ہے امید شرما بیسکلی ایڈ ورلڈ سے کافی ایڈ بنا چکے ہیں اور بہت ایڈ کی دنیا میں بہت مشہور ہستی ہیں یہ ان کی پہلی فلم ہے دیور تو میری بھی ایک طرح سے پہلی فلم ہوئی ان کے ساتھ کام کرنے گا مجھے واقعا بونی کپور جی ہیں اس میں سنجے کپور جی اس کے پڑی پڑیوسر ہیں تو ایک بہت بڑی فلم ہے اور مجھے امید ہی نہیں ہے میں بلکل یقین ہے مجھے یہ فلم جو ہے وہ لوگوں کو کافی پسند آئے گی اور لوگ اس کو دیکھنے جائیں گے اور انشاءاللہ 2015 کی یہ پہلی سپر ایڈ فلم ہوگی سب سے پہلی بات تو یہ لگی کہ ایک بڑی فلم ہے یہ جو مجھے لگا کہ مجھے کام کرنے کا موقع ہے اس سے پہلے ملانے تو میں پہلی بار بھی ساتھ کام کر رہا ہوں اور دوسرا ہے کہ میں جو کریکٹر ہے وہ فلم میں حالانکہ بہت بڑا کریکٹر نہیں ہے سکرپٹ کے پنوں میں زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن فلم کی کہانی میں ایک کریکٹر ایک اہم جو ہے بھومی کا نماتا ہے جو کی فلم دیکھنے کے ساتھ پر آپ کو بتا چلے گا میں ایک وقت آتا ہے فلم کے کلائمیکس میں کیا کرتا ہے یہ آدمی ابھی نہیں بتاؤں گا تو پتا چلے گا کہ لوگوں کی اس کریکٹر کی کیا امپورٹنس ہے فلم جب بھی شوڑنگ میں ہم جاتے تھے یا تو ان کا شورٹ پہلے ختم ہو جاتا تھا یا میرا پہلے ہوتا تھا تو وہ آتے تھے تو کبھی بھی ان کے بیہیوئر سے مجھے ایسا نہیں لگا کہ وہ بہت بڑے سٹار ہیں اور جو کی ہیں وہ لیکن وہ جتاتے نہیں ہیں اور بہت بڑی فیملیز ہیں بک فیملی وہ جو ناک اونچھی والی بات ہوتی ہے وہ بلکل ہی نہیں بلکل مجھے تو ایسا لگا کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں بہت 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 پہلے سے جانتا ہوں تو اتنا جو ہے لوگوں کو اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اتنے لوگوں کو گھل مل جاتے ہیں حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے وہ اپنا کام کر کے نکل جا سکتے تھے لیکن ہمیشہ جب بھی وہ ان کا پیک اپ ہوتا تھا اور جب میں بیٹھا ہوتا تھا باہر تو ہمیشہ مجھے ہاتھ ملا کر مجھ سے کلے مل کے مجھ سے دو باتیں کر کے جاتے تھے وہ سوناکشی جی بھی کافی بیلنس آ رہے ہیں کافی سپورٹیو ہیں اور مانوش جی تو مطلب ایک ہے ایک طرح سے کہ وہ بھی تھیٹر سے ہیں میں ابھی تھیٹر سے ہوں اور میں تو ان کا بہت بڑا فہین ہوں تو مانوش جی کے ساتھ میرے کافی سینس ہیں اور کبھی بھی مانوش جی کے ساتھ کام کر کے ایسا نہیں لگا کہ وہ جو ہے وہ سامنے والے کو تھوڑا سانیزی فلک کروا رہے ہیں یا ایسا کچھ اگر میں تھوڑا سا کچھ ہوتا بھی تھا میں مجھے پوچھتا تھا اب مجھے سجیشن دے پہتے ہیں اور بولتے تھے کہ اندب صحیح ہے تو بلکل فکر مت کر تو بلکل جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے تو اس حساب سے جو کہتے ہیں کہ کہ تھیٹر میں کلک اور مطلب جو مجھ سے سینئر ہیں definitely مجھ سے سینئر ہیں تو وہ انہوں نے مجھے کافی ہلپ کیا ہے ایک نہیں ایک چن تو میں نے کافی فلموں میں کیایا اللہ کتے کردہ میں میرا ایک چن نہیں لیکن اس سے پہلے بانگلا فلموں میں میں نے کافی کام کیا اس میں ایک چالیس چورہ سے فلم آئی تھی اس میں بہت ایک چن سیکویں سکویںس تھا بہت سارا ہے میں نے پلیس آفیچر کا کریکٹر کیا تو ایک چن کیا ہے میں نے لیکن تیور میں میرا سچ کوئی ایکشن نہیں ہے لیکن چونکہ کلائمیکس فلم کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے اور اس میں میں ہوں اور تب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اس کیریکٹر کی کیا امپورٹنس ہے میں وہ کہہ رہا ہوں آخر میں اپنی آڈین سے یہ کہنا چاہوں گا تھیٹر میں 9th جینوری کو یہ فلم تلیس ہونے والی ہے ضرور جائیے گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت اچھی فلم بنی ہے پورے پریوار کے ساتھ جائیے گا ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ پریوار کے ساتھ یہ فلم نہیں دے سکتے میں تو یہ کہتا ہوں کہ پورا فیملی انٹرٹینمنٹ ہے پورے پریوار کو لے کر جائیے گا انجوائے کیجئے گا اور انشاءاللہ یہ فلم آپ کو بہت اچھی لگی یہ میرا دعویٰ ہے Thank you ڈیوار کے ساتھ یہ فلم نہیں ہے ڈیوار کے ساتھ یہ فلم نہیں ہے چاہیے گا چاہیے گا تو بھی میں بار نہیں چاہیے گا ہمارے دیو میں تو سینور جائے گا میری نو تاریخ کو تیور ریلیز ہونے جاری ہے میری نو تاریخ کو تیور ریلیز ہونے جاری ہے تیور ایک بہت اچھی فلم بنی ہے بہت انٹرٹیننگ فلم بنی ہے جس کو ڈیریکٹ کی آمیت شرمان ہے سنجے کبور جی پروڈیوسر ہے ارجن جی ہے سوناکسی جی ہے منو جواج پہ ہے مہمو راجس ہے راجبور صاحب ہیں اور اس میں میں جو کریکٹر کر رہا ہوں اس کا نام ہے کاکڑی جو ایک بہو بلی ہے جو اس پکچر میں اس کی ایک جرنی ہے اور تھانکس ٹو در ڈیریکٹر آمیت شرمان جی کیونکہ یہ اویجنل پکچر میں اس کریکٹر کا اتنا مہت تو نہیں تھا اس کریکٹر ہی تھا نہیں بیسیکلی انہوں نے بہت اچھے دنگ سے ریلیسٹ ایگوئی میں اس کریکٹر کو رکھا اور ارجن سوناکسی منو جی کے ساتھ مجھے بھی تیور دیکھانے کا پورا پورا موقع دیا ایکشن کی کافی تاریخ کی جارہی ہے ایکشن کے بارے میں کیا کہنا چلی ہے آپ کو کوئی ایکشن دیکھنے بھی دے گا اور کیا کچھ مہیند کیا آپ نے شام کاؤسل جی جیسا ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑی ایکشن ماسٹر ہیں اور شام کاؤسل جی اس میں ایسا نہیں دیکھا ہے کہ ایک آدمی کیک مارا تو پاندرہ آدمی اڑکے جا رہا ہے اس کا اپروچ بہت ہی ریلیسٹک رکھا گیا ہے تاکہ یہ ایک چھوٹے کسوے کی کہانی ہے ماغرہ آگرہ میں ہم لوگوں نے شوٹ کیا بہت مہیند کے ساتھ ریلیسٹک لوکیشن میں ماغرہ میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ شوٹنگ کرنا اتنے بڑے سٹاروں کے ساتھ کتنا مشکل ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے سنگ ساؤن سوئیٹ وز ریلی ٹاف اور ہم نے تو سارے موسم میں شوٹ کر ڈالا سوئیٹ پیچر کرتے ہوئے عادت سے پڑ گئی تھی اور جب آپ ایک کردار نبھاتے ہیں تو آپ کو پتا نہیں چلتا کہ گرمی ہے تھنڈ اس میں اتنا گھس جاتے ہیں اور بڑا مزایا سب کے ساتھ کام کر کے سپیشلی منو جی کے ساتھ یا آمید جی کے ساتھ کیونکہ ان کے ساتھ ہی زیادہ منو جی کے ساتھ میرا سین تھا منو جی ایک بہت اچھے کلاکار ہیں جیسے ہم جانتے ہیں اور ان کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھے کہ سین ختم ہو جاتے تھے ڈائلوگ تب بھی ہم لوگ کچھ کچھ امپرووائزیشن کرتے تھے اور آمید جی کافی سرہ تیتاری آیا تم لوگوں نے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن پکچر کی لیند کی سب سے ہم لوگ رکھ نہیں پائیں گے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے سو اچھا لگتا ہے کیونکہ پہلا آڈینس ہوتا ہے سینیموٹو گرافر اور ڈیریکٹر جب آپ کام کرتے ہیں اگر وہ لوگ سرہ رہے ہیں اور آپ جب آپ میں خود ایک سٹار بننے کیلئے جدو جہد کر رہا ہوں تو ایک بڑا سٹار ایک بہت اچھا ڈیریکٹر آپ کا کام کو سرہات ہے اور لڑی میری تین پکچر لیلیزوئی اس سال 2014 میں بھودنات ریٹرنز جس میں انجینئر بھود تھا روڑ ٹائگر سب دا سندر بن جس میں میں مین ویلین تھا کامل سادانے جی ڈیریکٹر اور شاکینز ابھی شیخ شرمہ جس میں میں نے اکشے جی کا بھنگولی ڈیریکٹر ایکٹنگ گرو ٹائپ کا تھا بہت مزہ ہے اکشے جی بھی بہت اچھے انسان ہیں انہوں نے مجھے پورا موقع دیا اچھا لگ دائے کیونکہ آپ ایک سپنے لے کے ہی شہر میں آتے ہیں اور جب دیرے دیرے اس مشن کو پورا کرتے ہیں جب اس لقش کی طرف آپ آگے بڑھتے ہیں تو مزہ آتا ہے اور بہت اگر انشاءاللہ کی آگے بھی ایسا ہوتا رہے جیسے کہ آپ نے پچھنے فلموں میں کافی اچھے کردار سکتے ہیں تو یہ کردار کی آپ کو چاہ خاص بات لگی کہ آپ نے کردار کو ایکسپ کر لیا اور پھر ان کو مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے لگتا نہیں یہ تو ایک حقیقت کی بات ہے یہ حقیقت ہے کہ بھوتنات ریٹرنز روڈ اور اور شوکین سے سب سے لمبا رو لیا ہے سب سے مسالے دار رو لیا ہے سب سے انٹرٹیننگ رو لیا ہے اور سب سے زیادہ دین بھی شوٹ کیا ہے اس پکچر میں سو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آڈینس مجھے ایک نئے افتار میں نئے روپ میں اور نئے طریقے سے مجھے دیکھیں گے اور definitely the people will enjoy when they will watch تیبر اچھا اتنے بڑے بڑے سلجے ہوئے ہیں سلجے ہوئے ہیں سلجے ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے سونان شیئر اور جن کے بارے دیکھیں میں مسٹر بچن سار ان کے ساتھ بھی کام کیا اجائی جی کے ساتھ میں نے تین پکچرے کی حامیر خان صاحب کے ساتھ دو پکچرے کی پھر ارفان صاحب کے ساتھ منوز صاحب کے ساتھ اطول کے ساتھ اور بنگول میں بھی سوکل بڑے بڑے اس کے ساتھ تو مجھے کبھی ایسا نہیں لگتا کہ میں کسی بڑے سٹار کے ساتھ کر رہا ہوں میں اپنا کریکٹر سمجھ کے اس کو نبھانے کی کوشش کرتا ہوں اور سامنے والا جب کوئی بڑے یا چھوٹے سٹار کی بات جب کوئی اچھے ایکٹر ہوتے ہیں یا دل سے کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم آتا ہی نہیں ہے اور میں تو کہوں گا ارجن بہت اچھے سٹار ہیں کیونکہ سب پارٹی ختم پکچر ختم ان کے بعد پارٹی ہو رہی تو اس میں ارجن میرے ساتھ بہت اچھی بات کیا انہوں نے کافی ڈسکس کر رہے میں یہ سب بات ایسے ہیرو نہیں کر رہا ہوں یہ سب بات ایسے ایسی ڈیریکٹر بول رہا ہوں یہ گریٹ سینس آف کیمرا اور گریٹ سینس آف ایکٹنگ جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے بمبائی ایسی شہر یا فلم اندسٹری جات پات اونچ نیچ گریب پیسے والے اندیکھتے ان کو چاہیے یہ اس میں فٹ ہو رہا ہے they will always welcome مجھے لگتا ہے بمبائی شہر کی ممبائی شہر کی اور بولیوڈ اندسٹری جو بولتے ہیں بولیوڈ اندسٹری اس کی خاصیت اہی ہے بولیوڈ اندین فلم اندسٹری کی خاصیت اہی ہے آج گریٹ پہ شنکر جی آئی بنا رہا ہے رجنی کان جی پکچر لنگا اتنا کروڈ کا بزنسٹ کر رہا ہے ہمارے یہاں کے آڈینس فلم ایکٹروں کو بہت پسند کرتے بہت پیار کرتے مجھے لگتا ہے اور یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ لوگ آتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ ٹی وی کے چکر میں فلم کبھی مر جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا لوگ آئیں گے لوگ دیکھیں گے اس کا بزنسٹ ہردیتا نہیں تھا ان کے ساتھ لیکن کام کرتے بہت مزایا اور میں نے جہا تک سنا کہ منوط جی ہر انٹریو میں جو میکنگ کا انٹریو تھا ڈیریکٹر ساب منوط جی سب میرا نام لیتے ہیں جب شیڈول ختم ہوتا ہے تو میکنگ میں بولتا ہے تھانکس ٹھانکس ٹھانکس کبھی نام آجاتا ہے سو ام ریلی 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 ہیپی ام ریلی ایک 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 مچ مور فرم اس فلم میری بڑی پکچر تو پائپ لائن میں ریلیز ہونے بلی ہائیں لیکن میری انڈیپنڈن فلم یا سمال بجت بلی بنانے میں کم پیسے لگے یہی باتا سکتا ہے اسی لئے سمال بجت بلے اس میں آسما اردھانگینی چارلی کے چکر میں راؤن فگر بارو ماس بھہرہوی ایسے کئی پکچر ہے جو کمپلی ہوکے پڑی ہوئی ہے لیکن آپ جیسے جانتے کہ انڈیپنیڈن فلم میں ریلیز کرنا تھوڑی سو مشکل ہوتی ہے چیز موکا تیور 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 سب تیور تیور ساتھ ساتھ مینے کچھ تیور دکھانے کا موقع ملا مجھے دیا اور اگر آپ کے اندر تیور ہے تو پلیز تیور تیور کچھ